اور وہ اپوزیشن جو ہمیں کسی بل میں شکست نہیں دے سکی ساڑھے تین سال ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ چین کے دورے کے بعد بائیس سال بعد وزیر اعظم روس کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات آج میرے لیے کہ کل کرناٹکہ میں ایک مسلمان لڑکی نے ہندوستان کی ہندوستان کی سیاست کو اور ہندوستان کے ساتھ ہندوستان میں مسلمان مانوکیر کے ساتھ ہونے والے روئیوں کو بے نکاب کر دیا اور تئیس سال بعد اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی آ رہی ہے اور بائیس تئیس سال بعد پرائم نیسٹر بھی جو ہے وہ روس جا رہے ہیں اور سیاسی طور پر یہ آپس میں کیا کیا پیغام دیں مجھے تو یہ تئیس مارچ کو بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے مجھے یہ تئیس مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے فضل الرحمان کی اور سیاست ہے نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں اور ہمیں اشاروں اور بساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بساکھیوں کے تڑپے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتقب حکومت کے ساتھ ہے اور دو تین باتیں اہم کہنا چاہتا ہوں کل پرائیم نیسٹر صاحب نے پندرہ فیصد رینجرز کی یہ ساری رینجرز کی بات کرتا ہوں میں اگر دوں گا تو کیونکہ دس منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے ساری رینجرز ساری ایف سی کوشٹ گارڈ اور گلگت بلتستان گلگت بلتستان کو بھی پندرہ فیصد تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ کیا یہ مارچ سے انہیں انشاءاللہ ملے گی یہ خاص وزارت داقلہ کی درخواست تھی وزیر آزم صاحب سے جو انہوں نے میرمانی کیا اور کل میں نے جہاز میں ان سے درخواست کی ہے کہ دوسرے سیول سروس جو ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے اور سیاسی بات اگر میں کرنا چاہوں تو کاف کے پاس جا رہے ہیں چوئی شجاعت اس ملک کا بہت اصولی اور سچ آدمی ہے اس موجودہ سیاستدانوں میں میرے بھائیوں کی جگہ ہے اور بندے ہمارے ہیں اتحادی بھئی فنانس بل میں ابھی تیرہ جنوری کو میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں بوٹ دیا ہے بندے آپ نے لے کے آنے ہیں ساری رات ٹی وی پہ انہوں نے چین 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 لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے بیس بندے اپنے بندوں کا خیال کرو اپنی چار پائی کے نیچے جھاڑ دو بندے آپ نے لے کے آنے اور آپ نہیں لا سکتے آپ بندے نہیں لا سکتے ادم اعتماد کے اور اگر یہ لانے ہوتے تو آپ ساڑھے تین سال پہلے لے آتے اور لاسلی ہم سکسیشنل یہ وراستی سرٹیفکیٹ ہے وہ ازاد کشمیر میں بھی دینے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی دینے جا رہے ہیں میں خود بھی پنجگور جا رہا ہوں اور تیرہ پاس بورڈ کے دفتر انٹیریئر سندھ میں کھولنے جا رہے ہیں اور نادرہ کے دفتروں کو ہم سست بورڈر تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام آباد آ کے دھکے نہ کھانے پڑے دس پانچ چھے منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ سوال کر لے آؤ جی بیٹے دیکھیں میں نے ابھی آئی جی صاحب کو کہا کہ ان کے گھر جائیں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ پولیس کی موبائل سروسز شروع کی گئی ہیں ساری پولیس جو ہے آن موبائل ہے دہشتگردی کے خطرات کی وجہ سے حالانکہ ہمارے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس کے باوجود جو ایک دو واقعات ہوئے ہیں ہاں لیکن میں نے پولیس سے ابھی پوچھے آئی جی اسلام آباد سے اور میں اس کی رپورٹ جو ہے بارہ ایک بجے تک آ جائے گی شباز شریف کے کیسز کی کیا اپلیٹ ہے شباز شریف کے کیسز جو ہے سب سے سٹرونگ کیس جو ہے شباز شریف اور حمزہ کا ہی ہے اور اسی لیے زیادہ ایکٹیو وہی ہوا ہوا ہے اور شباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہیں اور شباز شریف کے کیسز میں بڑی جان ہے لیکن ہم نتائج نہیں لاسکے یہ آپ کسی ایک کو جی فیصل وارڈا صاحب جائیں گے جی جی سر کوئی دچکہ نہیں ہے وہ جائیں گے ابھی سپریم کورٹ میں اور کل گھنڈاپور صاحب کے بھائی کو بھی اسٹے مل گیا ہے انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ وہ اپنا قانونی حق استعمال کریں گے اور یہ جو آپ ابھی سوال کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان ایک منتخب حکومت ہے وہ مقابلہ کرنے والا آدمی ہے اور آپ جو بار بار روز کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اشارے بساکیاں سر میں تو پہلے دن کہتا تھا میں پہلے دن کہتا تھا کہ دے آر نوٹ وٹ دے آر یہ وہ نہیں ہیں جو ٹی وی پہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ ناکام ہوں گے آٹھ دن بعد آپ کو پتا لگ جائے گا ان کے عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے پچاس دن کی ان کی سیاست ہے پچاس دن کے بعد انشاءاللہ عمران خان اور مضبوط ہو جائے ان کے ساتھ ہم نے قیدیوں کے تبادلے کی بات کی ہے ان کے ساتھ ہم نے اور بہت سارے معاملات کی ہے ویزا کی بات کی ہے ہم نے قادری صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا تاکہ یہیں سے حج عمرے کا سارا کسٹم اور کلینس ہو جائے اترتے سار ان کو تکلیف نہ ہو اور ہم نے ان کے ساتھ جو وانٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ بھی کچھ ان کو بھی پاکستان لانے کی بات کی ہے اور جو قیدی ہیں ہمارے ان کو پاکستان لانے کی بات دیکھیں آپ ہمیشہ اسلام آباد انتظامیہ سے ایک سوال میری گزارش سنیں کوئی چیز لائیں ہمارے نوٹس میں کہ کسی جگہ اسلام آباد میں میری منسٹری میں کرپشن ہے ہم نے ویزا آن لائن کیا ہے ایکزٹ ویزا آن لائن کیا ہے آمز لیسنس ہم نے اس کا ٹنڈر کیبنٹ میں جائے گا کیونکہ یہاں کوئی ایجنسی نہیں ہے جو دکان نہیں ہے جو ان کو اصلہ دے سکے باقی عمران خان کرپشن کے خلاف ایک جری ہتھیار کا نام ہے اگر اس کے نیچے کوئی کرپشن ہے تو بتائیں عمران خان کے پاس تو سب سے سٹرونگ ہتھیاری دیانت کا ہے جی بیٹے مجھے نہیں بتا نیب کے عدالتوں میں کیسز نے کافی وقت لیا ہے فرنہ اس وقت تک جو ہے کم از کم ستر کیسز جو ہیں جو میگا کرپشن کے کیس ہیں پاکستان میں ہزاروں کیس نے نہیں جاتا پاکستان میں ستر کیس جو ہے وہ میگا کرپشن کے ہیں اور ان کا فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ دو سال، دیٹھ سال جو رہا گیا اس میں کوشش کریں گے کہ ستر میگا کرپشن کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے نہیں کرپشن کے کیسز میں تو سیاسی نہیں ہوتا نا اس میں تو منی لانڈرنگ ہے اس میں وہ مقصود چپڑاسی ہے اور مسرور چپڑاسی ہے اتنے پاپلر ہو گئے ہیں اور مقصود چپڑاسی اور مسرور جو ہے جنہوں نے عربوں روپیہ ادھر سے ادھر کی ہے یہ سارے کیسز جو ہیں یہ ستر میگا پروجیکٹ کے کیسز کوئی کسی کے دیکھیں پاکستان میں یہ سارے لوگ ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں اتنے دنوں سے یہ لگے ہوئے ہیں ایک جاتا دوسرا آ جاتا ہے ہم ادھم اعتماد لاتے ہیں لائیں بھئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں تیس مارچ کو یہاں پریڈا اور پہلی دفعہ میں سالوں پہلے گیا تھا جب جے ٹین سی دیکھنے کے لیے اور یہ میں آپ کو ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ تیس مارچ کو جے ٹین سی کی پچیس کورڈن کی فلائنگ پاسٹ ہوگی بائیس تاریخ کو اور تیس تاریخ کو او آئی سی ہے اسٹریلیا کی کرکٹ میچ آ رہی ہے تم یہاں کیا کرنے آگے آپ کا یہاں کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اور ادھم اعتماد کا شوق ہے آپ پورا کر لیں آپ کو شکست ہوگی پچاس دن کی اپوزیشن کی سیاست ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان سرخ روگا اور اچھی خبر آپ کو بتا دی ہے ایف سی کی رینجرز کی کوسٹ گارڈ کی اور گلگت بلتستان سکوٹس کی تمام آ سیول آرم فورسز کی سیول آرم فورسز کی پندرہ فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور میری عمران خان سے دست بدست دست بدستہ ہوتا ہے کہ دست دست بدستہ یہ کل بھی درخواست کی ہے کہ جو سیولین لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں انشاءاللہ بڑھائیں گے دیکھیں ہمارا جو لوگوں نے ہم سے توقعات کی تھی کہ ہم لوگوں سے چوری کے پیسے وصول کریں گے اور لوٹیوی دولت واپس لائیں گے اس وہ ہم نہیں لاسکے لیکن یہ ہمارا عظم مسمم ہے کہ ان کو عمران خان انعرو بھی نہیں دے گا اور چھوڑے گا بھی نہیں دس منٹ پورے ہو گئے دس منٹ پورے ہو گئے